نو مئی کے پرتشدد واقعات تحریک انصاف کو لے ڈوبے پی ٹی آئے کے مضبوط کلے خیبر پختونخواہ میں درار پڑ گئی ہے سابق وزیراعلا کے پی پرویز خٹک نے نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے افتتاحی تقریب میں جہاں پرویز خٹک نے کئی تحلقہ خیز انکشافات کیے ہیں وہیں کئی سوالات بھی اٹھا دیئے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا سابق وزیراعلا کے پی پرویز خٹک نے نئی سیاسی جماعت بنا لی نئی پارٹی کا نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز رکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے ستاون سابق اراکین اسمبلی نے پرویز خٹک کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا پشاور میں پرویز خٹک اور ان کے پچاس سے زائد ساتھیوں کا ہم اجلاس ہوا سابق وزیراعلا محمود خان اور متعدد سابق وزراء سمیے درجنو ارکان نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شمولیت اختیار کر لی سابق وزیراعلا بنگش اشتیاک ارمڑ اور رکن سبائی اسمبلی افتخار مشوانی بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حصہ بن گئے اس موقع پر پرویز خٹک نے تحل کا خیز انکشافات بھی کیے مگر کئی اہم رازوں سے پردہ نہ اٹھایا افتتاحی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ تحریک انصاف نے تین چار بار الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جب یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی ہر پاکستانی سے دو سوال پوچھتا ہوں کیا ہم نے جمہوریت پر چلنا ہے یا انتشار کے راستے پر ہر پاکستان کے عوام کو دو سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تین چار دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے یا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں مزید رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے نئی پارٹی کا قیام سنہیں نومائی پر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اور احتجاج کی صورت میں سامنے آیا ہے